مراد آباد سے جڑی ہوئی ہے اگلی بڑی خبر اور وہاں پہ ندی میں افان آ گیا ہے جو بڑی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ مراد آباد کی دھیلہ اور ٹھیکہ ندی افان پر ہے جہاں بار کا خدرہ مراد آباد کی دھیلہ اور ٹھیکہ ندی پر مندرہ رہا ہے جہاں چھے گاؤں میں گھوسا پانی اور الارٹ چارکہ دیا گیا ہے مراد آباد کے لوگوں نے پرشاسن پر لگایا مدد نہ کرنے کا آرو جہاں ڈیلہ اور ٹھیکہ ندی افان پر ہے سیکھڑوں لوگ چھتوں پر پھسے کئی مارگ بہلے جہاں بار کا خطرہ مندرہ رہا ہے افان پر ہے ندیا مراد آباد میں ڈیلہ اور ٹھیکہ ندی افان پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سری نیوز پر ایکسکلوزیو تصویریں جہاں مراد آباد کی دیلہ اور ٹھیکہ ندی افان پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں پانی ہر طرف پیلا ہوا ہے اور لوگ پھسے ہوئے ہیں جہاں سیکھڑوں لوگ چھتوں پر پھسے ہیں تو کئی مارگ بند ہے جہاں ڈیلہ اور ٹھیکہ ندی افان پر ہے سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں رہت بچا افکارے جاری ہے جہاں چھے گاؤں میں گھوسا پانی اور الٹ جاری کر دیا گیا ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ سیکھڑوں لوگ چھتوں پر پھسے ہوئے ہیں کئی مارگ بند کر دیے گئے ہیں جہاں مراد آباد میں ڈیلہ اور ٹھیکہ ندی افان پر ہے چھے گاؤں میں گھوسا پانی اور کئی مارگ بند کر دیے گئے ہیں جہاں ڈیلہ اور ٹھیکہ ندی افان پر ہے چھے گاؤں میں پانی پھسا ہوا ہے اور لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ لائیو ایکسکلوزیف تصویریں دیکھ سکتے ہیں شری نیوز پر جہاں سیکھڑوں لوگ چھتوں پر پھسے ہیں تو کئی مارگ بند کر دیے گئے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ مراد آباد کی ڈیلہ اور ٹھیکہ ندی افان پر ہے تو وہی لوگوں نے پرشاسن پر آروپ لگایا ہے کہ ان کی مدد نہیں کی جا رہی ہے مراد آباد میں ڈیلہ اور ٹھیکہ ندی افان پر ہے چھے گاؤں میں پانی گھس گیا ہے اور ایلرٹ جاری کر دیا گیا ہے سیکھڑوں لوگ چھتوں پر پھسے ہوئے ہیں تو وہی کئی مارگ بہ گئے ہیں ڈیلہ اور ٹھیکہ ندی افان پر ہے اور لوگوں نے پرشاسن پر مدد نہ کرنے کا آروپ لگایا ہے اور اس خبر پر تمام جانکاری دینے کے لئے ہمارے ساتھ فون لائن پر پریم شنکر پال جڑ گئے ہیں پریم ہم آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں کہ کیا ستھیتھی بنی ہوئی ہے وہاں پر لوگوں کو کس طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں اگر بات کی جائے تو مشکلوں کی حالات کافی خراب ہو چکے ہیں کیونکہ مراد آباد میں بارش ہوئی تھی اسی بارش کے چلتے جو ڈیلہ ندی اور ٹھیکہ ندی ہے وہ افان پر آگئی ہیں اسی کے چلتے جو اس کے آس پاس کی جو لگ بھر آدھا درجت گاؤں ہیں ان گاؤں کے اندر پانی گھز گیا اور اس سے یہ کہتے ہیں جو گرامیڑوں کا پلانس شروع ہو گیا اسی کے چلتے کافی جو استدھی ہے وہ نازک بنی ہوئی ہے اور فلحال جو گرامیڑوں کا جو آروب ہے وہ جلائے پر ساسن پر ہے کہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کی جا رہی ہے اور وہ جائیں تو کہاں جائیں سیکڑوں لوگ اپنی چھتوں پر رات گجار رہے ہیں تو پریم شنکر کیا باقی میں ان کی مدد کے لیے ابھی کیا کچھ کیا جا رہا ہے کیا ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا کوئی راحت کارے شروع نہیں ہوا ہے فلحال دیکھیں تصویریں بلکل سا بیاں کر رہی ہیں تصویروں میں سا دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے گرامیڑ اپنا پلان کرنے کو مجبور ہیں اور ان کی جو کھیتی ہے وہ بلکل پوری طرح برواد ہو چکی ہے اگر بات کی جائے اگر گاؤں کے اسکولوں کی تو دیکھا بلکل ساف دیزول میں دکھائی دیا جا کہ جو سرکاری اسکول ہے اس کے اندر تک پانی چلا گیا ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ ان چھے گاؤں کی جو استطیتی ہے وہ کافی نازک ہے اور لوگ پلان کرنے کو مجبور ہیں لیکن اگر جلہ برسفن کی بات کی جائے تو وہ صرف دعوے ہی کر رہا ہے کیونکہ مدد کی جا رہی ہے لیکن آخر وہ مدد کہاں اور کس کی کی جا رہی ہے یہ اب تک کس پتہ نہیں چل پا ہے تو چلیے پریم شنکرپال آپ کا تمام جانکاری دینے کے لئے آپ کا شکریہ جی مراد آباد کی ڈھیلا ندی اور پھیکا ندی افان پر ہے ہر جگہ پانی فیل گیا ہے اور لوگوں کو کئی طرح کی مشکلوں کا پانی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ چھے گاؤں میں پانی گھس گیا ہے اور کئی مارگ بہ گئے ہیں تو وہی سیکڑوں لوگ چھتوں پر پھاسے ہوئے ہیں تو وہی لوگوں کا پرشاسن پر آروب ہے کہ ان کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پرشاسن کی نیند کب جاگے گی اور وہ لوگوں کی مدد کب کرے گا